اس بابرکت اور سعادت بھری مجلس میں گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی دو آیتِ کریمہ مختلف مقام سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے اور ہم لوگ اپنے اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں دو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تاکہ آغاز اور انجام مبدع اور منتحہ یہ بھی کلئر ہو جائے اور بحیثیتِ امت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ ذمہ داری بھی ہم سمجھ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ انا دعوتو ابی ابراہیم و بشارتو اخی عیسیٰ و روئیہ امی آمنا کہ میں اپنے باپ جدیالہ حضرتِ ابراہیم کی دعا کا سمرہ ہوں اپنے بھائی برادرِ نبوت حضرتِ عیسیٰ کی بشارتو خوشخبری ہوں اور اپنی ماں حضرتِ آمنا کا خواب ہوں میمارِ کعبہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جب خانِ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی نگاہِ نبوت جو دیکھی ہو اور جس ضرورت کا احساس انہیں ہوا ہو یہ دعا کیوں کرتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دعا کی خانِ کعبہ کی تعمیر کے بعد جس دعا کو قرآنِ حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے سورہِ بخرا کی آیت نمبر 139 ہے حضرتِ عبراہیم علیہ کی بارگاہ میں خانِ کعبہ کو بنانے کے بعد دعا کرتے ہیں رَبَّنَا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے میرے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے اے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ جو رسول تیرے ان بندوں پہ آیتوں کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جو رسول تیرے ان بندوں کو کتاب و حکمت کا علم سکھائے وَيُعُزَكِّهِمْ اور جو رسول تیرے ان بندوں کو مزکہ مصفہ بنائے صاف سترہ کرے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پروردگار بِلَا شُبَحْتُ غَالِبَ ہے تو جو چاہے وہ کرنے والا ہے اور حکیم ہے ہر فیل تیرا حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور تو حکمت کے کاموں کو انجام دینے والا ہے کسی سے مانگنا کیسے چاہیے حضرت عبراہیم نے جس اسلوب کے ساتھ مانگ کر کے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے اس آیت میں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ مانگا کیسے جائے کسی سے کیسے مانگا جائے ربنا اے میرے رب الہنا نہیں معبودنا نہیں اے میرے معبود اے میرے الہ نہیں ربنا اے میرے رب اور رب تو وہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ ہر لمحہ لمحہ بلمحہ جس چیز کی جس مقدار میں جس نوعیت میں جس قیفیت میں ضرورت پڑتی جاتی ہے عطا فرماتا جاتا ہے ہمیں اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے ربنا ربنا یہ وہ ذات جو ہمیں احساس سے پہلے ضرورت کے سمان اطاف فرما دینے والا ہے یہ رب جو ماں کے گود میں آنے سے پہلے اس کے پستان میں دودھ ہتار دینے والا ہے ربنا مانگنے کا ذرا انداز دیکھیں اور جب مانگ لیتے ہیں کہ ایسا رسول بھی جو یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو آخر میں کیا کہتے ہیں انکانتالعزیز الحکیم تو جو چاہ لیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور تو جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہے اور خوب جانتا ہے کہ ایسے رسول کے آنے میں کتنی حکمتیں ہیں تو بھیج دے ایسے رسول کو جیسا میں کہہ رہا ہوں تین کام کا ذکر حضرت ابراہیم کرتے ہیں کتاب و حکمت کا علم آیات ربانی کی تلاوت اور تذکیہ و تصفیہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی اور بڑے اچھے انداز میں دعا کی مگر دعا کر دینے کے بعد اس دعا کی قبولیت ایک دوسرا مرحلہ ہے اللہ رب العزت کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے یہ اہل سنت و جماعت کا موقع ہے اللہ رب العزت کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں وہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے سب کے ہدایت پیانے سے نہ اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ سب کے گمراہ ہو جانے سے اس کو کوئی نقصان ہونے والا ہے سب اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں تب بھی اس کی قبریائی میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے اور کوئی اس کا سجدہ نہ کرے تب بھی اس کی قبریائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے یہ سجدہ کرنے والوں کی سعادت ہوگی کہ اسے اپنی بارگاہ میں پیسانی جھگانے کی توفیق دے دی اور نہ سعادت ملے تے اس کی محرونی ہوگی کہ کسی مخلوق کے سامنے آسن مارے بیٹھ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیسانی جھگانے کی سعادت نہیں ملے تو اللہ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں حضرت عبراہیم نے جو یہ دعا کی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کی نہیں اور جیسا کہا تھا وہ ایسا رسول بھیجا کی نہیں بھیجا اب اس دعا کے بعد قرآن شریف کے دوسری آیت سنیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پہ کہ بھیج دیا انہی میں سے ایک ایسا رسول اب دیکھئے جو جو حضرت عبراہیم نے مانگی تھی نا دعا میں ترتیب کے ساتھ وہ چیز سنیے وہ صفتیں سنیے اللہ نے بڑا احسان کیا کہ حضرت عبراہیم کی دعا کو شرفِ قبولیت اتا کرتے ہوئے ایسا رسول انہیں بھیج دیا جو ان کے بیچ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کتاب و حکمت کا انہیں علم سکھاتا ہے اور انہیں تسکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے گزارتا ہے اگرچہ وہ اس رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گم رہی میں مبتلا رہے تھے اب حضرت عبراہیم نے جیسا جیسا کرنے کی دعا کی اس آیت کو سننے کے بعد ویسا ویسا کرنے والا آیا اور اللہ نے اس نبی کے بھیجنے پر احسان جاتا ہے اسی لئے تو ہم جب نماز میں تہیات سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی اور درود کو نہیں پڑھتے وہ درود پڑھتے ہیں جس میں حضرت عبراہیم اور ان کی آل پہ صلاحات کا ذکر ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد جبکہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پہ جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور نبی پہ نہیں ہے تو پھر رسول اللہ پہ رحمت کی دعا حضرت عبراہیم کی رحمت سے تشبیح دے کے کیوں کی جا رہی ہے وہ اس لئے کی جا رہی ہے کہ حضرت عبراہیم پہ وہ رحمت ہوئی کہ انہی کی دعا کے صدقے میں محمد رسول اللہ انسانیت کو مل رہے ہیں انہی کی دعا کے صدقے میں محمد رسول اللہ انسانیت کو مل رہے ہیں تو جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب دے دے جبکہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دے سکتا سب کچھ دے سکتا ہے اپنا محبوب نہیں دے سکتا اللہ نے حضرت عبراہیم پہ وہ فضل فرمایا کہ ان کی دعا سے اپنا محبوب عطا فرما دیا اب یہ دونوں آیتیں ملا لیں اور تابق النال بن نال آغاز و انجام مبدہ اور منتحہ دونوں منتبیخ ہو جائے جیسا جیسا کرنے والا نبی چاہیے ویسا ویسا کرنے والا نبی اللہ نے بھیج دیا یہ نبی کیا کیا کریں گے نبی آنے کے بعد امت کے بیچ کیا کیا کریں گے یہ سمجھئے اور امت ہونے کے ناتے اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی تین کام کا اس میں ذکر ہے نبی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں اور لوگوں کو مزکہ مصفہ بناتے ہیں آیت کی تلاوت کیا ہے اس سلسلے میں مفسرین دو معنوں کی طرف گئے ہیں آیت کی تلاوت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جب تک اپنے سے زیادہ کمال والا کسی کو نہیں مان لیتا اس کی بات نہیں مانتا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے جب تک آپ سامنے والے کو اپنے سے زیادہ شکتی مان نہیں مانیں گے سامنے والے کو آپ اپنے سے زیادہ خوبی والا نہیں مانیں گے تب تک اس کی بات پر دھیان نہیں دیں گے اس لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو جب انسانوں کے بیچ بھیجا تو انہیں خاص کمال دے کر کے بھیجا کہ اس کمال کو دیکھ کر ان کی قوم آجز رہ جاتی تھی دنگ رہ جاتی تھی حیران و ششد رہ جاتی تھی اور یہ قوم ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ یہ ہم جیسا آدمی نہیں ہے ہم سے زیادہ کمال رکھنے والا انسان ہے اسی کمال کو اسطلاحی زبان میں موجزہ کہتے اللہ تعالی نے نبیوں کو موجزہ دے کر کے بھیجا نبی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کا معنی کیا ہوا کہ نبی موجزہ دکھاتے ہیں کمال دکھاتے ہیں جس سے قوم موجزہ دے کر کے ان کو نبی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے تو آیتوں کی تلاوت کا ایک معنی یہ ہوا کہ نبی اپنی دلیل نبوت دکھاتے ہیں اپنا موجزہ دکھاتے ہیں اپنا کمال دکھاتے ہیں جس سے لوگ انہیں نبی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جب وہ انہیں نبی مان لیتے ہیں ان کو سچا مان لیتے ہیں اللہ کا قاسد اور پیغمبر مان لیتے ہیں تو ان کی ایمانی مرحلے کی تکمیل ہو جاتی ہے وہ نبی پر ایمان لانے والے ہو جاتے ہیں اور آیتوں کی تلاوت کا ایک دوسرا معنی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی آیت اور اس کی نشانی ہے آیت نشانی کو کہتے ہیں نشانی جو کسی اور تک پہنچائے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو جانا جا سکے بلب کے جلنے کو دیکھ کر آپ لائٹ کے ہونے کو جان جاتے ہیں تو بلب کا جلنا یہ لائٹ کے ہونے کی نشانی اور آیت ہے تاریکی اور سناٹوں سے رات کے ہونے کو جانا جاتا ہے یہ تاریکی آیت اور نشانی ہیں رات کے لیے سورج کی کرنے جب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر سورج کے نکلنے کو جانا جاتا ہے یہ اس کی آیت ہے ابھی سامنے سے ٹرین کے گزرنے پہ ایک آواز آئے گی اس آواز کو سننے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ سامنے سے ٹرین گزر رہی یہ پوری دنیا جو بھی اللہ کے علاوہ ہے یہ ساری کائنات اللہ کے وجود پہ اللہ کے صفت کمال پہ اس کی قدرت پہ اس کے علم پہ اس کے حیات پہ اس کی ذات و صفات پہ دلیل اور نشانی ہے نبی سب سے پہلے کائنات کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور کائنات کو دکھا کر بنانے والے کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں آیتوں کی تلاوت کہ زمین و آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کرا کے نبی اس کائنات کے بنانے والے کا یقین مستحکم کرا دیتے ہیں اب جب قوم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ زمین ہے تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے آسمان ہے تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے چاند و سورج ہے تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے ہم ہیں تو ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا بھی کوئی ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کراکے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو واضح کرتے ہیں ایمان کے مرحلے پہ لے آتے ہیں اب قوم جب ایمان لا چکی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رسالت پہ قوم کو یقین ہو گیا تو نبی کا دوسرا کام کیا ہے کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں یعلمہم الكتاب والحکمہ نبی انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں کتاب کیا ہے حکمت کیا ہے مفسرین نے اس کی بڑی تفسیریں کی ہیں کچھ لوگوں نے کتاب سے قرآن حکیم اور حکمت سے سنت رسول کا ارادہ کیا کہ رسول اللہ کتاب یعنی قرآن حکیم سکھاتے ہیں اور سنت سمجھاتے ہیں لیکن امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر اس مقام پہ مجھے بہت پسند آئی امام رازی کہتے ہیں کہ نبی کتاب سکھاتے ہیں یعنی ظاہری احکام شرع سکھاتے ہیں اور نبی حکمت سکھاتے ہیں یعنی باطنی آداب طریقت سکھاتے ہیں اور نبی کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں یعنی نبی ظاہری احکام شریعت بھی سکھاتے ہیں اور باطنی آداب طریقت بھی سکھاتے ہیں نبی کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں یعنی نبی کی بارگاہ ایک وقت ظاہر حاصل کرنے والے کے لیے مدرزے کی حیثیت کا بھی حامل ہے اور اسی وقت میں باطنی تربیت پاننے والے روح کو فروغ دینے والے مقامات خانقاہ کی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے نبی کتاب کا بھی علم سکھاتے ہیں اور نبی حکمت بھی سکھاتے ہیں پڑا افسوس ہے کہ جو نبی کتاب اور حکمت دونوں سکھانے آیا ہو اسی کے ماننے والے آپس میں بٹوارہ کر لے کہ ہم یہ والے ہیں اور تم وہ والے ہیں ہمارے نبی تو کتاب اور حکمت دونوں کا علم سکھانے آئے تھے ظاہر و باطن دونوں سوار نے آئے تھے مخلوق کی نظر میں اچھا کیسے ہو وہ بھی سکھانے آئے تھے اور خالق کی بارگاہ میں مقرب کیسے بنے یہ بھی بتانے آئے ہوئے تھے لیکن بڑا عجیب کشمکش ہے ظاہر و باطن کا تصوف و فقہ کا ابھی بھرپور تفصیلی گفتگو آپ سمات کر رہے تھے محیب اکرامی مولانا زشان حمد مصوائی صاحب سے اور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اللہ ہزاروں رحمتیں اتارے شیخ عبدالعق بہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تربت پرانوار پہ کہ انہوں نے کتنی صحیح کوشش کی کتنی اچھی کوشش کی مولا کریم اس کوشش سے ہمیں بھی فائدہ اٹھائے اور اس کوشش کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے ظاہر و باطن کا تصادم آج ظاہر کو ایک چھلکہ کہا کر کے اسے بی اتنائی کا شکار کیا جا رہا ہے تو ایک طرف باطن کو باطنیت کا شیار کہا کر کے رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عجیب صورت حال ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس نبی کے امت ہیں جو کتاب کا علمی سکھانے آئے تھے حکمت کا علمی سکھانے آئے تھے مسئلہ مسائل حلال و حرام کا ہی بتانے والے آئے تھے اور نفس کے عیوب اور اس کے مکاریوں سے واقف کرانے والے بھی بن کے آئے ہوئے تھے حلال و حرام کا مسئلہ بھی ہم جانیں گے اور نفس کے عیوب اور اس کے مکاریوں سے بھی ہوشیار رہنے کی کوشش کریں دائی اسلام شیخ ابو سید دام اللہ ظلہ علینا کہ بڑا اچھا فارمولہ ہے مسنوی کے اندر اور آپ کا کیا ہے یہی پورے علماء اہل سنت کا مشایخ طریقت کا علماء ربانین کا فارمولہ ہے امام مالک سے لے کر کے اوپر سے لے کر نیچے تک سبوں نے یہی کہا ہے جس کی ترجمانی شیخ ابو سید دام ظلہ علینا فرماتے ہیں کہ بے شریعت کے طریقت ہے حرام بے شریعت کے طریقت ہے حرام اور بے طریقت کے شریعت نا تمام شریعت اگر فول ہے تو طریقت اس کی خوشبو ہے شریعت اگر چاند ہے تو طریقت اس کی چاندنی ہے شریعت اگر سورج ہے تو طریقت اس کی روشنی ہے شریعت اگر پہاں ہے تو طریقت اس کی سلابت و چٹان ہے شریعت اگر پانی ہے تو طریقت اس کی روانی ہے شریعت اگر آگ ہے تو طریقت اس کی حرارت ہے جیسے چاند سے چاندنی کو سورت سے روشنی کو گلاب سے خوشبو کو پہار سے سلابت کو آگ سے حرارت کو پانی سے روانی اور برودت کو الگ نہیں کیا جا سکتا نفس العمر میں شریعت و طریقت کو الگ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک لے کے اپنے گھر میں بیٹھ تو سکتے ہیں مگر صحیح معنوں میں دونوں کا رشتہ کبھی نہیں کار سکتے ہیں الگ کرنے کی کوشش کرنے والے گاری کا ایک چکہ لے کے گھر میں تو رہ سکتے ہیں مگر نفس العمر میں دونوں کا رشتہ کبھی بھی نہیں کار سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب بھی سکھانے آئے تھے اور ہمیں حکمت کا علم بھی سکھانے تھے عجیب صورتحال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھیچ آئیے تو دودھ سے کیا کام اور کچھ سمجھتے ہیں کہ دودھ ہی سے تو گھی بناتے ہو دودھ نہ دیں گے تو کیا کرو گے تو وہ دودھ کو گھی ہی نہیں بننے دے رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھی چاہیے جناب آپ اپنا دودھ اپنے پاس رکھو گھی کا مقابلہ آپ کا دودھ کر سکتا ہے تو اب وہ دودھ سے الگ ہٹے ہیں اور کر کیا رہے ہیں پانی کو ملت ملت کے گھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ دودھ کو ہی گھی بنا بیٹے ہیں ہے کہ یہ نہ دیں گے تو تم گھی کہاں سے بناو گے جناب ان کے پاس مطنے کا ہونر ہے اور آپ کے پاس دودھ موجود ہے الگ الگ دوکان چلانے کی کوشش مت کریے اپنا دودھ لے کر ان خانکاؤں میں آ جائیے مشایخ اس مجاہدے کی قسوٹی پہ مت کر کے گھی بنانے کا کام کرتے ہیں یہ اپنا دودھ الگ الگ لے کے پھرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے مجاہدے کی قسوٹی پہ لے کر کے آ جائیں یہ مشایخ طریقت آپ کے اسی دودھ کو گھی بنا کر کے منزل مراب تک پہنچانے کا کام کرنے والی رسول کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں اور تیسرا عمل آنے والے رسول کا ہے یہ رسول لوگوں کو صاف ستھرا بناتے ہیں لوگوں کا تسکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں لوگوں کی دھلائی کرتے ہیں مہی بگراوی مولانا مجیب الرحمان علیمی صاحب نے ہمارے علامہ صاحب کو کلینر کہا تھا صاف کرنے والا اگر اس تناظروں میں اگر ہم خانکاہوں کو واشنگ سنٹر کہیں تو کوئی بیجا نہیں ہو کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ جب انسان آتا ہے تو اس کے نفس حسد جلن اوج ریا غرور تکبر غلازت حب دنیا حب جا حب منصر قبر ریاست یہ جتنے دل کی گندگیاں ہیں یہ مشایخ کی خانکاہیں واشنگ سنٹر ہے یہاں جب آدمی آ جاتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور جسم وہ ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں اور دل وہ ہے جسے اللہ رب العزت دیکھا کرتا ہے یوزکیہم نبی لوگوں کا تسفیہ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں لوگوں یہ صفائی کیسے ہوتی ہے مشایخ نے عرباب تصوف نے اس کو درجہ بدرجہ ان حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنی قوم کو کفر اور شرک سے پاک کرتے ہیں نبی جو تسکیہ کا ابھیان چلاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کے خلاف کفر اور شرک کے خلاف کفر کیا ہے رسول اللہ جو کچھ لے کر کہایا ہے اس میں سے کسی بھی عمر کا انکار کریے جو رسول اللہ جو ثابت ہے کفر ہے شرک کیا ہے عبادت کے لائق اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے جیسی اس کی ذات جیسی اس کی صفت ویسی کسی کی ذات و صفت نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق کسی کو مانے اور اس کی ذات و صفت کی طرح کسی کو تسلیم کرے تو یہ شرک ہے تو نبی سب سے پہلے کفر اور شرک سے اپنی قوم کے دل کو صاف کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کفر اور شرک کی گندگی سے نجات فرما کر ایمان کی دولت سے صرف اراز فرمایا ہے مولا کریم مرتے دم تک اس نعمت کو ہمارے سینوں میں برقرار رکھے جب کفر اور شرک سے نبی اپنے قوم کو پاک کر لیتے ہیں تو دوسرے درجے پہ جیسے فرس کلاس میں پاس ہو جاتا ہے بچہ تو سیکنڈ کلاس میں سیکنڈ میں پاس ہو جاتا ہے تو تھرڈ میں تھرڈ میں پاس ہوتا ہے تو فورت میں اس طرح کر کے درجہ با درجہ اسٹیپ با اسٹیپ جاتے ہیں نا ایسے ہی پہلے کفر اور شرک سے نبی پاک کر دیتے ہیں کفر اور شرک سے پاک کرنے کے بعد پاکی کا دوسرا محالہ یہ ہے کہ نبی اپنی قوم کے جسم اور اس کے ظاہر لباس کو پاک کرتے ہیں راستے میں جا رہے تھے پاؤں میں پخانا لگ جائے نجاست لگ جائے کیسے صاف کریں گے کتنی مرتبہ دھوئے کہاں تک دھوئے نبی بتا کر کے جسم کو صاف کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کپڑے پہ نجاست لگ گئی مری ہے دیکھنے والی ہے غیر مری ہے نہ دیکھنے والی ہے کیسے صاف کریں نبی اس صفائی کا طریقہ بتاتے ہیں جب جسم اور کپڑا ان ظاہری گندگیوں سے صاف ہو جائے تو تیسرے درجہ کی طہارت یہ ہے کہ نبی وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ بتا کر کے نجاست حکمی سے پاک ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں نجاست حکمی وضو بنا لیجئے یہاں تک دھو لیجئے پاک اور دھو لیجئے پاک سر کا مسا کر لیجئے پاک جنابت سے پورے جسم نہ پاک ہو گیا حکمی طور پر غسل کر لیجئے پاک اور جب اس تیسرے کلاس میں قوم پاس ہو جاتی ہے تو چوتھے کلاس کا تذکیہ یہ ہے کہ نبی اپنے قوم کے لوگوں کے جسموں کو معاصیت سے پاک کرتے ہیں وضو تک تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں سامیل تذکیہ میں لیکن اس کے بعد کی صورتحال ہماری ناگفتہ بے ہیں وضو میں تین مرتبہ تو ہم نے ہاتھ کو دھو لیا خوب کر کر کے اس باغ کے ساتھ مفتی صاحب کہہ دیں تو خوب جواب لکھ جائے لیکن جس ہاتھ کو تین مرتبہ ہم نے وضو میں دھویا ہے نا اسی ہاتھ سے اپنے بھائی کا حق مار کے رکھے اور آج تک دینے کو تیار نہیں ہے جس پاؤں کو ہم وضو میں تین مرتبہ دھو لیے ہیں اسی سے گناہ کی جگہوں پہ جا کر کے اپنے پاؤں کو گندہ کر رہے ہیں تین مرتبہ کلی کر کے ہم نے جسموں کو ساف کیا ہے اسی سے غیبت کرتے ہیں چبلی کھاتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے والی باتیں کہتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں اور خورا فات بکتے ہیں نبی وضو کے طریقوں سے پاک کرنے کے بعد ہاتھ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں زبان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں پاؤں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور سارے جوارے کو اس کی معصیتوں سے ساف کرتے ہیں جب اس درجے سے آگے اس درجے پہ امت فائز ہو گئی اور جسم گناہوں سے معصیت سے پاک ہو گیا تو اب اس کے بعد کا تذکیہ یہ ہے کہ نبی اپنے ماننے والے کے دل کو صاف کرتے حسد سے جلن سے کذب سے عضب سے ریا سے ساری چیزوں سے اس سے بھی جب قوم پاک ہو گئی تو اب نبی اپنے ماننے والے کو اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے صاف کر دیتے ہیں سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہے پھر نبی اپنے ماننے والے کے دل کو ماں سے واللہ ساری چیزوں سے صاف کر دیتے جو اس ٹاب کلاس پہ تذکیہ پہ پہنچ جاتا ہے پھر اسے مئیت ربانی کا مجدع جعفظانی سنایا جاتا ہے جب اس درجے پہ قوم پاک ہو جاتی ہے تو ان کی اوٹنی بھی غائب ہو جائے تو قرآن سے ڈھوڑ لیا کرتے ہیں کدھر گئی ہوئی اور جب یہی تذکیہ نہیں ہے تو حلال و حرام کا مسئلہ قرآن سے نکالنے میں پسینہ آتا ہے اور اتنا پھرودر 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 آتے ہیں کہ سلسلہ کری مقصد زمانہ کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کہاں ٹوٹی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزکہ مصفہ بنانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم احد کریں کہ ان کی امت ہونے کے ناطب ہم ان کی امت کے ان افراد کو جن کے بیچ اقان مزمحل ہے ایمان ضعیف اور کمزور ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاسکے ہیں آیات ربانیہ کی تلاوت اس طرز پہ کریں کہ پوری کائنات کے فکر رکھنے والے لوگ مان لے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے مالک ایک ہے عبادت کے لائق بھی صرف ہوئی ہے یہ پہلے ذمہ داری اور اس کے بعد میں دوسرا عمل کتاب و حکمت کا علم علم کے میدان میں آپ آگے پڑھئے رسول اللہ مولی میں کائنات بن کے آئے کتاب و حکمت کا علم سکھانے آئے ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری ذمہ داری تو دوسروں کو پڑھانے کی تھی ہم اتنا نیچے آگئے کہ پڑھنے لائق نہ رہا گئے ہماری ذمہ داری تو رسول کائنات مولی میں کائنات کے امت ہونے کے ناتے دنیا کو پڑھانے کی تھی اور ہم اس درجہ نیچے آگئے کہ پڑھنے لائق بھی نہ رہے پڑھنے میں دنیا کی ساری قومیں ہم سے اوپر چلی گئی اور سب سے نیچے ہم پہنچ گئے ہیں علم سے آپ اپنا رشتہ جھوڑیں علم سے آپ اپنا تعلق قائم کریں اور ہر طرح کے علم کو اپنے اندر جس کی شرم اجازت ملی ہے سیکھنے کی کوشش کریں اور تسکیہ اور تسفیہ آج مسلم محلہ گندگی سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہاں کون رہ رہا ہوگا یہ صورتحال بنی ہے کی نہیں بڑی جیسے خالی محصد دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی محصد ہے مسلم محلہ گندگی سے پہچانا جانے لگا جن کے رسول سماج کو سوسائیٹی کو لوگوں کے ذہن و دماغ کو قلب و عدیان کو سب کو صاف کرنے والے تھے ان کی امت کی علامت گندگی بن گئی آخر ہم ظلیل نہ ہوگے تو کون ظلیل ہوگا اتنا روشن چراغ ہمارے پاس ہے اور ہم ان سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو تاریخ بنائے ہوئے ہیں اتنی عظیم نعمت پانے کے بعد بھئی اس لوگ ڈاؤن میں اگر بیل چلانے والا روز کمانے والا ڈہاری لگانے والا بھوکے سو جائے بھوکے رہ جائے تو رہ جائے کچھ دیر کے لئے مان لیجئے کہ مدرسے میں پڑھانے والا بھی دو رمضان سے کام نہیں بنا ہے تو وہ بھوکے رہ جائے کئی ائیمہ کی موت ہو گئی بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اس سبات قدمی کے ساتھ دین پر قائم رہنے کا انہیں سیلہ عطا فرمائے یہ تو ہمارے اوپر کرم ہے ہمارے شیخ کا دائیہ اسلام کا شیخ نے فرمایا کہ جو اپنے مرید کے آنکھ سے آنسوں نہ پوچ سکے وہ شیخ کس کام کا مجھے یقین ہے کہ جو ہمیں یہاں بھوکا نہیں رہنے دیتے جو ہمیں یہاں پریشان حال دیکھنا پسند نہیں کرتے کل اللہ رب العزت ان کے صدقے میں وہاں بھی ہمارے لئے آسانیہ پر گفت ہو گئے اگر اس لوگ ڈاؤن میں اس غربت میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھوکے رہ کے طرف پہ تو ایک حد تک مانا جا سکتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے لیکن جس کے پاس گھر میں گلہ سڑ رہا ہو چوہا نہ کھا پا رہا ہو بیلنس اتنا ہے کہ بینک لے کے ڈوبا جا رہا ہے نکال نہیں پا رہا ہے وہ اگر انسان بھوکا رہے تو اس کے اوپر تو رات دن ایسی ملامتیں برسیں گی کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ارے یہود بھوکے رہے نصارہ بھوکے رہے انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بدل دیا ہے محمد رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن آج بھی ویسا ہی ہے آپ کا فرمان آج بھی محفوظ ہے ہمیں کیوں تشنا رہنے کی ضرورت ہے ہم چڑھا کے مصطفی کو لے کے آگے پڑھے اور دنیا کے قوم اور روشنی کی راہ دکانے کا کام کرے وہ دنیا کی قوم اندیرے میں رہ سکتی ہے ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے لیکن آج بات یہی ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سب کچھ ہو بھلا بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ ایمانی قوت کو بیدار کرنے کے لئے اور جن کے اندر نہیں ہے ان کے اندر پیدا کرنے کے لئے آئے تھے یہ پیدا کرنا اہل علم کے لئے سنت مجازی کے معنی میں اور نہ خالق اللہ رب العزت ہے پیدا کرنے کا سب لوگوں کو علم و حکمت سے رشتہ جورنے کے لئے آئے تھے لوگوں کو ساتھ ستھرہ بننے آئے تھے یہ خانقاہ میں جو محفلے کی جاتی ہے وہ اسی لئے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ آئیے اللہ والے کو دیکھنے سے اللہ یاد آنے لگتا ہے سجدے میں جانے کے بعد بھی جب آپ کو قرب ربانی کا حساس نہ ہو سکے قیمتی مسلح پر کھرا ہونے کے بعد بھی آپ کو جب نہ محسوس ہو سکے کہ کس کی بارگاہ میں کھرے ہیں تو کسی کامل فقیر کی صحبت میں چلے جائے یہ پتا چل جائے گا کس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں اسی لئے آپ کو بلائے جاتا ہے ہمیں آنے کا حکم ہے کہ جو آیات ربانیہ کی تلابت کا فلسفہ ہے اللہ کی ذات و صفت کا استہزار و ایقان وہ ہمیں حاصل ہو سکے اور کتاب و حکمت کا علم اور تسکیہ اور تصفیہ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ لہلالمین تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد جلیلہ کے لیے مبوض فرمایا ان پہ ہم امت کو کھرا اتر کر کے آنے والی نسلوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ